بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائنیم از محمد قاسم علمی الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں آئیے سٹوڈنٹ آج ہم آپ کو سورہ انفطار جس کے اندر انیس آیات اور ایک رکو ہے تیسماس پارہ ہے تجوید رول کے ساتھ ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے اس سے پہلے کہ ہم سبقہ آغاز کریں آپ سے التماس ہے کہ میرے اس سورہ الفرقان الحکیم اکیڈمی کو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے تو انسٹاگرام ٹویٹر لنگڈین واتس ایف اور فیس بوک پر بھی شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ آپ لوگ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں آئیے ہم سورہ سورہ طاہ کی چند آیات سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ربی زدنی علمہ پرودگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر دیکھئے گا کہ یہ سیمو شدہ ہے ایکسرا سٹرس کے ساتھ پڑھیں گے لیکن یہ جو یہ جو مد آ رہی ہے یہ مد متصل ہے اور جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پر اخفہ کریں گے نون ساکنہ کے بعد اخفہ آ رہا ہے اس لئے ہم اخفہ کریں گے یہاں پر اور یہ لام کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا سانس لمبا ہے تو آپ آگے جوائن کر سکتے ہیں اگر رکنا چاہیں تو رک بھی سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہے this is this is the vaki taam and is the sign of the completion of an mastery verse of the holy quran your should stop here اور اللہ اب کے مطلب ہے if the if the sign lang is written above the ayat then there is a difference of opinion about whether to stop or not to stop اب یہاں دیکھئے گا یہاں پر اخفہ کریں گے اورنج کلر جو ہے وہ اخفہ لیڈرز کو پریزنٹ کر رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اخفہ کرنا ہے باقی یہ آیت اور یہ لام کا آپ کو میں بتا چکا ہوں اوری اب یہاں پر دیکھئے گا را جو پیچھے اوپر ہے اس کو ہم بولڈ پڑھیں گے ایکسٹرس کے ساتھ جی مشدہ کو ہم پڑھیں گے یہاں پر یہ حرف مستعالیہ لیڈر ہے گرین کلر میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ علف آرہ ہے یہاں پر پڑھیں گے اس طرح مادہ کریں گے عَلِمَتْ نَفْسُمَّ قَدْدَمَتْ وَأَخْرَتْ تو یہاں پر دیکھیں سن تنوین کے بعد میمو شدہ آرہا ہے یہ ادھگامِ یرملون ہے اور یہاں پر گناہ کریں گے سن ما یاد رکھی گا یہ میمو شدہ اور نون مشدہ جب بھی آئیں گے وہاں گناہ لازمی کریں گے تو لہٰذا اگلا لیڈر جو ہے وہ روح مستعالیہ میں سے ہے قَدْدَ اور ہمیشہ پور پڑھیں گے قَدْدَمَتْ وَأَخْرَتْ اَخْرَتْ اَخْرَتْ ادا کریں گے حَلْ اِنسَانُن تو یہاں پر اخفہ کریں گے یہاں نون پر اخفہ کریں گے ما غَرْ رَوْكَ غَرْ رَوْكَ اور بول پڑھیں گے اس کو مُرفِ مستعالیہ ہے راہ کو بھی بول پڑھیں گے اور اس راہ کو بول پڑھتے ہوئے رَبِّكَلْ كَرِيمِ ادا کریں گے اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں لاکہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ بھی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک رکبک اللہ بھی یہ حروف مستعالیہ ہے خو اور قوف بولڈ پڑھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں فی آئی مد متصیل ہے آئی سو رو رائٹ وو مدہ ہے ادھر رو بولڈ پڑھیں گے اور تیم ادھا گام ہوگا یہاں پر ادھا گام یرملون بھی کہتے ہیں کیونکہ میم آ رہا ہے آگے تنوین کے بعد تیم شاء رکبک مد متصل یاد رکھی گا اس مد کے چھے اقسام ہیں مد متصل مد منفصل مد لازم مد لین لازم مد آریز اور مد لین آریز تو ان میں سے ہم نے پہلی کٹیگری ادا کی ہے کلا بل تقربون بی الدین اوکے کلا بل اوکے تو کربون یہ وو مدہ ہے بی الدین یا مدہ ہے رائٹ اب آپ دیکھیں آگے وَإِنَّ یہ دیکھیں نون آگیا یہ دیکھے گا نون اور یہ میم یہ یہاں میں تو ہمیشہ آپ نے گناہ کریں گے ناک میں آواز نسلائزیشن ناک میں آواز لے کے جائیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہاں ہے ساکینہ یہ حرف لین ہے حرف لین دو طرح کے ہوتے ہیں یا ساکینہ اور واؤ ساکینہ سے پہلے زبر ہو جیسے کہ یہ ہے تو وہ حرف لین ہیں دو حرف لین ہوتے ہیں ٹھیک ہے کم اظہار شفوی میم ساکینہ کے تین رول ہیں ادھگام شفوی اخفائ شفوی اور اظہار شفوی تو یہاں پر اظہار شفوی ہے ادھگام شفوی ہوتا ہے کہ میم کے بعد ایک اور میم آئے ڈبل میم ہو تو ادھگام شفوی میم ساکینہ کے بعد اگر با آ جائے تو اخفائ شفوی اور ان دونوں کے علاوہ میم ساکینہ کے بعد انمین اور با کے علاوہ جو بھی لیٹر آجے وہ اظہار شفی ہوگا لحافظین یہاں پر ہم ادا کریں گے رائٹ کرا مان کاتبین یہاں پر یہ دیکھیں یہ مان یہاں اخفہ کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو لیٹر ہے کاف اخفہ لیٹر ہے اور اخفہ لیٹر جو ہم ففٹین ہوتے ہیں پندرہ یعلمون ما تفعلون یعلمون یہاں پر اظہار ہم مدہ آری سے لگائیں گے یہاں پر یعلمون یہاں وہ مدہ ہے اور یہاں پر بھی وہ مدہ آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں گناہ کریں گے اور یہ حروف قلقلہ پانچ ہوتے ہیں قطب جددن ان میں سے بات ساکنہ آیا ہے لہٰذا اس کا کلر بھی نیوی بلو ہے ہم اس کو ایکو ساؤن کے ساتھ جنبش کے ساتھ ادا کریں گے اب اس طرح پڑھیں گے وَإِنَّ الْفُجَّرُوا لَفِي جَحِيم مِنْ يَسْلَوْنَهَ يَوْمَدْ دِّینِ اِنَّ الْفُجَّرُوا لَفِي جَحِيم مِنْ يَسْلَوْنَهَ يَوْمَدِّينَ جحیم یہاں پر بھی آمدہ ہے لیکن تنوین کے بعد یہ آ رہا ہے یہ دغامِ یرملون ہے کیونکہ یہاں آ رہا ہے میں یس آواز کو مرچ کرتے ہوئے آدھا کریں گے میں یس لونہ یوم الدین علف مدہ ہے یہاں پر یہ وولین ہے مدین یا مدہ وَمَا هُمْ عَنْحَ بِغَائِبِينَ مد متصل ہے اور حروفِ مستعالیہ میں سے بھی ہے غائن بین ایسے کینچ کا رمو اس کو ادا کریں گے اور یہاں پر اظہار کریں گے دون ساکنہ کے بعد حروفِ حلقیہ میں سے ہا آ رہا ہے اور حروفِ حلقیہ چھے ہوتے ہیں وَمَا أَدْرَوْكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ یہاں پر دیکھیں یہ مد متصل ہے اور حروفِ قلقہ دال ساکنہ ہے را کو پور پڑھیں گے وولین ہے یہاں پر مدین یا مدہ ہے فَمَّ فَمَّ مَا أَدْرَوْكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ تو یہاں پر مینگ مشدہ کو پر آپ گناہ کریں گے یہ مد متصل ہے آدھا را کا پیچھے میں بتا چکا ہوں مَا يَوْمَ یہ بھی بتا چکا ہوں مدین سے موحی يَوْمَ لَا تَمْلِكُ تَمْلِكُ نَفْسَن سُلِّ نَفْسِن شَيْئَ یہ دیکھیں یہاں پر سُلِّ یہ ادغام تو ہم کریں گے یہاں پر لیکن ہم اس کو کلیر پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد لام حروفِ یرملون میں سے آ رہا ہے یاد رکھیں یہ لام اور را اگر آجائے حروفِ یرملون میں سے تنوین اور نون ساکنہ کے بعد تو ہم اس کی ساؤنڈ کو کلیر پڑھیں گے سُن سُن اور سُلِّ نَفْسُلِّ نَفْسِن شَيْئَ شَيْئَ تو لہٰذا لام کا ساؤنڈ جو وہ کلیر پڑھیں گے یہاں پر ہم اخفہ کریں گے اور آ کیونکہ اینڈ پر آلف مدہ ہے اور یہاں پر رکیں گے لازمی وَالْأَمْرُ يَوْمَئِ ذِلِّلَّه ذِلِّلَّه رائٹ تو عراق و پور پڑھیں گے اور یہ واؤلین ہے یاد رکھیں گے اللام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ترقیق کے ساتھ ہم پڑھیں گے سوفٹلی ذِلِّلَّه اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اگر اس میں کوئی زیر زبر پہ شد مد جزم کوئی مجھ سے گلتی کو تاہی ہوگی ہو پڑھنے میں تو اے اللہ مجھے معاف فرما اے اللہ جو لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں سن چکے ہیں یا سننے والے ہیں اے اللہ ان کے علم میں مال میں دولت میں عزت میں اضافہ اور برکت عطا فرما آمین موسیقی